اسلام علیکم ویورز آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ریبٹ وول ٹرمیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے سامنے ایک ریبٹ ہے انگورا کا اس کی وول کافی ٹائم سے ٹرم نہیں ہوئی جو کہ بہت زیادہ اُلج چکی ہوئی ہے اور ریبٹ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس طرح کی وول کے اندر مائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ سکیبیس کا باعث بنتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ آپ گھر میں کینچی سے کیسے اس طرح کی ڈینس بول جو ہے اس کو ٹرم کر سکتے ہیں آپ نے خیال کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ جو بہت لوس گول ہے اس کو اتار لیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے ریبٹ کی اس بول کو اوپر کھینچنا نہیں ہے جو سب سے پہلی احتیاط ہے آپ نے کینچی سے ٹرم کرتے وقت کرنا ہے کیونکہ ریبٹ کی جو سکن ہوتی ہے وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے جہاں پہ وول ہے وہیں پہ رہتے ہوئے آپ سب سے پہلے اس ڈینس بول میں چھوٹے سے کہیں کٹ لگائیں تاکہ آپ کا فردر جو وول ہے اس کو ٹرم کرنے کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے یہاں پہ بیسکلی اس ویڈیو کو یا اس میں وول کو کینچی سے کٹنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کینچی ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر میں ہر ایک آدمی کے پاس اویلیبل ہوتی ہے نورمالی ٹرمر سے بھی وول ٹرم ہوتی ہے لیکن وہ اب ہر ایک کے پاس تو اویلیبلیٹی نہیں ہوتی ٹرمر کی تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کینچی سے وول کاٹنا جو ہے وہ بھی آ جائے ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بلکل تھوڑی تھوڑی سو بول ہے وہ اس کی آہستہ آہستہ سے ٹرم ہوتی جا رہی ہے بول کو آپ نے کسی بھی جگہ پہ اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ جو ریبٹ کی سکن ہوتی ہے وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے تو وہ بول کے ساتھ ہی کھینچائے گی اور کینچی سے کٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے آپ نے جہاں پہ جیسے ہے وہاں پہ ویسے ہی اس کو ہلکا ہلکا سا کٹ لگاتے جائے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوملی ہماری جو ریبٹ ہے اس کی اوپر سے جتنی بھی بول ہے وہ کتنی زیادہ ڈینس تھی اور آپس میں الجی ہوئی تھی یہ ابھی آپ کو کلیرلی پتا چلے گا یہاں سے کٹ کرتے وقت آپ نے اور تھوڑا سا زیادہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ ریبٹ کی دم ہوتی ہے تو آپ نے دم کو بھی فیل کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور بول کو بھی تاکہ آپ کو اس کی دم کو زخمی نہ کر دیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی یہ پورا کا پورا پیچ اتر گیا ہے اور یہ کس حد تک ڈینس یا الجی ہوئی بول تھی یہ آپ کے سامنے آگئی ہے موسیقی اب ہم آہستہ آہستہ سے باقی جو ریبٹ ہے اس کی بول کی ٹرمنگ کر رہے ہیں سیم اسی طرح یہ آپ نے جلد کو کسی بھی ٹائم پر کھینچنا نہیں ہے اب یہ دیکھیں سائیڈ سے جیسے جیسے وہ پیچ اتر ہے آپ اس کی ساتھ ساتھ سے اور فردر بول کی ٹرمنگ کر سکتے ہیں موسیقی یہاں پہ ابھی گردن کے نیچے سے ہم آپ کو بول کی ٹرمنگ دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ریبٹ کی سکن کو بھی محسوس کریں جلد کو اور اس کے بعد اس کو کٹ لگائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گردن کے نیچے سے اب ہلکا سا ریبٹ کو اٹھا لیں اور کینچی سے گول کو ٹرم کرتے جائیں موسیقی یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ فولی ٹرم ہو گیا ریبٹ اور اس کی بول کی مقدار دیکھیں کتنی زیادہ اس سے بول اتری ہے جو کہ بہت حد تک الجی ہوئی تھی جس کو ٹرم کرنا بہت ضروری تھا اس کے لئے اب ریبٹ کو ہم واش کریں گے تاکہ آپ کو اس کی بول اترنے کے بعد کی جو کنڈیشن ہے وہ دکھا سکیں واش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو بکیہ وول ہے اس کے اوپر اس کے اندر کوئی بھی مائٹس یا جو گندگی ہے اس کی سکن کے ساتھ وہ ساری اتر چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واش کرنے کے بعد ریبٹ کی یہ کنڈیشن ہے بلکل صاف ستری اس کی وول ہو گئی ہے جو کہ اس کی خرگوش کی صحت کے لئے بھی بہت ضروری ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو ہو تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فردر بہت انفرمیٹیوز جو ہیں وہ لے کے آتے رہیں اسلام علیکم